ایک انسان کی سو سال عمر ہے اور وہ سو سال دن رات بولتا ہے گھر میں ہو تو بولتا ہے دکان میں ہو تو بولتا ہے اور جو بولتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے بولوں کے دفاتر کا امبار وہ ڈھیر لگتا جا رہا ہے کتنا اوپر پہنچ جائے گا سو سال کی گفتگو باطل عمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہر شخص پر پابندی لگا دیتا ہے کہ فرشتوں کا کاغذ تم نے خرید کر دینا ہے تو کتنا کاغذ خریدتے ہیں پھر ہم خموشی اخجار کر لیتے ہیں کہ نہیں بولنا بڑا مہنگا کاغذ سو سال کی گفتگو کا کاغذ کتنا ہوگا یہ صحیحے تیار ہو رہے قیامت کے دن پھیلا دیے جائیں تو اللہ کے بندوں اپنے قول کا احتمام کرو ہر بات پہلے تولو پھر بولو لکھا جا رہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا اور قول تولے جائیں گے زبان کی باتیں تولی جائیں گے اگر یہ باتیں غیبت ہیں چغلی ہیں نمیمہ ہیں الزام تراشی ہے تو پھر یہ گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور اگر یہ باتیں اللہ کا ذکر ہے تو پھر سن لو سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملہو صرف سبحان اللہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا اور میزان کا ایک پلڑا اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات سما سکتی قول پھر اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ قول تولا جائے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری موسیقی